امام بادشاہ چنگ آخرت پاکستان دے عالمی شرعہ یفتہ میرہ سر بیرسا دوہ خانکرسن اور خصوصی امام رضا پاکستان دے حرب باہتی نیاد سنکھے او موجود میں تقسیب و سی تمام مومنی سنیشن اطلاع دیتی میں دی آخرت پاکستان دے عالمی یورفت آرمی شرعہ یفتہ باکستان بیرہ سر بیرہ سر بیرہ خانکرسن اور امام رضا پاکستان دے روز بادشاہ دی لنکر تقسیب و سی سی تھی ہر مومن ازاد انبید میں سن خطیب ایل بیرہ جنہا تھوڑے سر بودھ کے مومن ناپیہ کی طارق متاجنی رنے زاکر بہت بڑے خطیب جناب علی اسکری لہور جکر یا علیہ وحمد بیان فرمی سن یکم مہیشتیان موجود ہے بانی زمارہ پر خونہ رہے تریخی مہیلزہ سرکوتہ جیدے جناب اسیف پاس پلول اوزرگام باشا شاکر رضا ملطان زریعہ دمران قبلہ حامر رضا سلطانی آمی ربانی جیگر زاکر مہیلزہ سن اتنا فرمائے دو ارہی اشتیان مجود جالب عظیب شاہ مجود صاحب پاکستان دے پتر عبیب ارہی اشتیان مجود دو بھی آرکھ ہیں زاکر بیان جناب علی اسکری لہور زکر یا علی محمد بیان فرمائے سن سرکتان دے پتر عبیب شما دے پتر عبیب لگا مجھے سلطانی بائی 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 اللہ علیہ وسلم 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 ہونی جائے گی بھٹے مجمع دے پاس سمو کر کے مخاطب ہو کے جیتے جو چھو بیٹھے ہو بیٹھے کروتے ہو سجے خوبے ہو گئے پیچھے اسکار ہو بار ہو جیتے مرضی ہو اگلی دانتے جگ سالے چلتر ویان صرف ایک بندہ بولے اگر میری شرطے ایک بندہ جوڑا بولے او میرے میاردہ بولے اسلامی انسانی صدی کا سب سے بڑا اجتماع تھا بیس سفر کو سکھی حسین کے شہد بات میں نے دی اچھے ایٹم کے موقع دی اسلامی انسانی صدی کا سب سے بڑا اجتماع تھا سب سے بڑا رشت تھا بیس سفر کو سکھی حسین کے شہر میں کتنی قبلک تھی کتنے لوگ تھے کتنے اجتماع تھا مجھے نہیں تھا بارہ یہ میرا میمبر کے اغلاف میں ہاتھ ہے ایک مشکل زمتہ کہہ رہا ہوں اور میمبر کے اغلاف میں ہاتھ ڈال کے تم میں سے ہر حلال زادے کو وینایت علی کی قسم دے رہا ہوں میرا ہاتھ بنے رکھنا نہیں نہ بنے بوٹنا نہیں اسلامی انسانی صدی کا سب سے بڑا اجتماع تھا بیس سفر کو سکھی حسین کے شہر میں کتنی قبلک تھی مجھے نہیں پتا جتنا مجھے سمجھ آیا ہے پتہ نہیں کتنے کعبے اترے ہوئے تھے کبلہ کی سلامی بڑی صدی اللہ علیہ وسلم ہم نے زمانے کے لئے اپنا انا تو کسی کمی نے کمادات میں گرے ہاتھوں جو ایران کے ہائے دری پتہ نہیں کتنے کعبے اترے ہوئے تھے کبلہ کی سلامی پتہ نہیں کتنے کعبے اترے ہوئے تھے کبلہ کی سلامی کے لئے بابا جی جو میں دعوت آئیے جو میں دعا آئیے چاہتا دی انتروں دل بڑا مطمئنے بڑا دل بڑا مطمئنے دعا کرو انج میرا رلے رانت میں اس منزل تلیم جو میں جانا ہوں چار تو پانچ منٹ میں انجھ ہونے جو میں کھاری تو پران چوید ہے بدگری مردی تو آڑی آپ بڑی گئے پتہ نہیں کتنے کعبے اترے ہوئے تھے کبلہ کی سلامی تلیم ایک رف آئیڈیا کے مطابق چار کروڑ تیس لاکھ بندہ تھا سخی حسین کی نگری میں چار کروڑ تیس لاکھ بندہ تھا سخی حسین کی نگری میں میں بار بار گھر ہوں میرا اپنا گھر رہے میں اپنی گھر میں کھڑوں دیل بھائی اور اپنی گھر میں کھڑے ہوگے تو آڑی آپ بڑی مردی ہوں جب یہ گھر ہے دبیر اللہ ہونڈا مردی تو آڑی آپ بڑی بارال میں اپنی گھر اس گھڑھو تھا تو میں علمان لکسی چاچا اس بندے تھے جنہ سمجھ آئی وہ ساتھ جاگے زمانے دے امام سلام میں کیتا میں نے اس بندے تھے وہ چک کیوں رہے وہ دا میرا کوئی آپ سے کوئی بندہ دیزارتی ہداو دی دو آد کوئی اور کر لہن دی میں بڑا پرشان ہدا کوئی جوان ہے جاڑے چکا دن میرا براہ مان بیٹھ رہے تھے میرا پساتھ دے کونجھا دن ہی جوان کو چکا دیں بارال اسلامی انسانی صدیقہ آہ آہ بیس سفر بہت سگی حسین کے سہر میں چاہتا دا ان پاندار کو سنچے سب کو مہتم صحیح دا میرا سچے کھوے بیٹھ گیا کہ میں تسا دو آن مخاطب ہو کے آدھ پیاں کہ اگلی گل میں کرا اس حلالیہ دے زندہ مجبے سے ایک آج نہ ہوتے تسی میں دس رہے وہ سامنے بندہ بیٹھا جو نہیں گولے مجبور پچھا یا بیٹھ انسانی صدیقہ سب سے بڑا استعمال تھا بیس سفر کو سخی حسین کے سہر میں پتہ نہیں کتنے کام پہ اترے ہوئے تھے جیگبرا کی سلامی کے لئے چار کروڑ تیس لاکھ بندہ تھا سخی حسین کی نگری میں میں پھلوال میں حلالیوں کی موجودگی میں اپنے گھر میں کھڑے ہو کے سپیکر میں مو رکھے علل اعلان کہنا ہوں چار کروڑ تیس لاکھ بندہ وہ ہے جو نظر آ رہا تھا چار کروڑ تیس لاکھ بندہ چار کروڑ تیس لاکھ بندہ وہ ہے جو نظر آ رہا تھا پسیلتی سی بات آپ کو سمجھانی تھی آپ سمجھ گئے اگلی بات ہوئیے جو کو پیٹا سکی آ دیں چار کروڑ تیس لاکھ بندہ وہ ہے چار کروڑ تیس لاکھ بندہ چار کروڑ تیس لاکھ بندہ وہ ہے جو نظر آ رہا تھا چار کروڑ تیس لاکھ بندہ جو نظر آ رہا تھا پڑو سلوات میکنب coeur سلوات میکنب سلوات اکڑ جنب یہ کچھ ہر دنے ہو چیز چار کروڑ تیس لاکھ بندہ وہ ہے میں باؤدہ کے دنوں کی ڈڑکن میں صرفتی کے بہت بڑھنا ہوں عادی عمرتبالدی زتماب یورکہ بائنا محمد بیتا سکتا چار کروڑ اپنی سلاک بندہ وہ ہے جو نظر آ رہا تھا چار کروڑ تیس لاکھ بندہ وہ ہے جو نظر آ رہا تھا چار کروڑ تیس لاکھ بندہ وہ ہے میں ہماری باری گوہ پہ ملنا شانلہ انگل سمجھ آ جائے اگر آئے ایک تو ڈیڑ یا دو منٹ مرنال راوانجر ملتا ہی ہو رہے سیدھا دو ہی ہو رہے سیدھا دو ہی ہو رہے سیدھا چار کروڑ تیس لاکھ بندہ وہ ہے جو نظر آ رہا تھا اب وہ نظر نہیں آ رہے تھے ان میں پتہ نہیں کتنے نبی آئے ہوئے تھے کتنے ولی آئے ہوئے تھے کتنے وسی آئے ہوئے تھے ایک منٹ ایک منٹ بھولوڑا ہے کہ ہم آزی ایڑ کو رہے تھے آیا توiresی میرے ٹور کھڑ می رات ہے jabہ تیس لاکھ بندہ ہی نظر آ رہا تھا اب پتہ نہیں کتنے بنی آئے ہوئے تھے کتنے ولی آئے ہوئے تھے کتنے وسی آئے ہوئے تھے کتنے مقربین آئے ہوئے تھے لیکن ابے بڑےوں کہ میں ہے گار نا� inom کرتے ہیں اور ناظ کر کےper کہتی ہے کہ میں نے مجلس کروا ہے میرے گھر فلالہ کرایا فلالہ کرایا فلالہ کرایا فلالہ کرایا لاہور سے آئے ملٹان سے آئے فندے ناز کرتے ہیں ججب دوسریں کہتے ہیں کیا میں نے مجلس کر آئی ہے مرinstall جن آیا فراد لاز Όار بندے ناز کرتے ہیں ρί lively Weird very وز groupe آیا تھا آنمی چیز آیا تھا پورا پیڈان اپنے پیدا دے گھروں میں جاتا تھوڑی گل بٹی ہے پتہ ناز کرنے میں دیں میرے گھر حضیر اعظم آیا تھا اللہ کی سکوری کائنات میں واحد یہ حسین کا نصیب ہے حسین ہے جو ناز کر کے کہہ سکتا ہے میرے گھر اللہ آیا تھا صدقے 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 ہاتھ اچھے رن کے صدقے ہاتھ اچھے رن کے حسین ہے حسین ہے جنبا میرا بیٹا میری صحیح خاص خصوص دعا کرتے ہیں اللہ انام بھی صحیح تو میں بھی صحیح حسین ہے اللہ کی صحیح کائنام میں حدود سے آئے ذری حسین ہے اللہ کی صوری کائنات میں جنبا محمد آئے تھا میرے گھر اللہ آیا چاہتا ہے حسین حسین ہے تو نازگر کی کہہ سکتا ہے میرے گھر اللہ آیا تھا محمد آیا تھا بڑی کچھرے دعا دے بڑی کچھرے دعا دے سارا مجمع میں رنال گر گیا ہے اے ملنا دھوڑی صبح میں دے لے رنال گر لا کے میں اپنا ہوں موضوع پڑھا جو میں پڑھنا چاہنا ہوں حسین ہے تو کہہ سکتا ہے میرے گھر اللہ آیا تھا محمد آیا تھا میں نام علی باس اس کے لیے یہ ویڈیو بن رہی ہے میں سفنگر میں مو رکھے اپنی گھر میں کھڑے ہوگی اللہ اعلان کروں دس محرم ایک سوڑی جیدی کربلا کے بیدان میں کم سے کم نوے منٹ ایسے ہیں جب حسین تھا اور نہیں تھا کم سے کم نوے منٹ ایسے ہیں جب حسین تھا میں بات سمجھوں کو گر جاؤں ان کا حسین تھا اور نہیں تھا کیونکہ یہ نوے منٹ کیا ہے باہت ہے یہ نوے منٹ ہیں ایک ہم سے اوہ میں تمہیں ذرا بتاتا میں نے بات کیا نوے منٹ وہیں دنہ میں حسین ہے بھی اور نہیں ہوں چاچو نہیں ہے اوہ میں تم دسا کربلا کے میدان ہے فضائل پڑھوں فضائل مزہب نہیں فضائل پڑھوں کربلا کے میدان ہے دس محرم ہے ایک سلسلیہ تب تھی یہ تھے حسین کربلا کے میدان میں سویا ہوئے نوے منٹ ایسے حسین سویا ہوئے اس نوے منٹ کے دوران حسین اپنی آنکھ بھی نہیں کھولتے حسین اپنی زبان کو بھی نہیں حرکت دیتے حسین ہیں اسے کچھ لفظ میں نہیں بولتے حسین اپنے آتز ہیڑھاتے حسین اپنے قدمی نہیں کمت فاتے حسین کچھ کرتے نہیں حسین کے سامنے ہیں دس اللاق یہ نوے منٹ کا واقعہ بات پارا حسین کے سامنے ہیں دس اللاق دس اللاق کفی ہیں شامی ہیں دس اللاق کے پاس تیر بھی ہے تلوار بھی ہے نیزہ بھی ہے خنجر بھی ہے کمان بھی ہے ا которого بھی ہے یہ دبی ہے خنجر بھی ہے ہر چیز آفیلیبل ہے مگر پھر بھی حسین ان کے سامنے سویا ہوئے حسین اکیلا ہے یہ دس لاکھ ہیں آئے ہیں حسین کو مارنے حسین سامنے سویا ہوئے یہ مارتے کیوں نہیں یہ مار ہی نہیں سکتے چاہتا لہور میں اس جوان کے سرد جا کرتا جگو میڈی کال سمجھ آئی ہو یہ حسین کو مار کیوں نہیں سکتے یہ نوی منٹ وہ ہیں جن میں یا بندہ اللہ سبر نے چلا گیا یا اللہ بندہ سبر اللہ ہے اللہ ہے کسی بڑے سردار کسی بڑے آدمی سے پوچھنا جب دو سردار کی آپ نے سے ملکات ہوتی ہے بابا جی تو ان دونوں سرداروں کے سلطانی صرف کے بلا کوشش ہوتی ہے مزہ حراب نہ ہوگے دو سرداروں کے ملاقات ہوتی ہے کیمانا دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم دونوں کی ملاقات درمیان کوئی کمی دن ز Beruf مرنگ دہلیں نووے مرٹ میں ایک پل ایسا تھا حسین نے آنکہ کھولی اوپر دیکھا وہ حسین سے ملنے آ رہا تھا نووے مرٹ میں ایک پل ایسا ایک لیکھ سری کہاُ выз عنainی آنکہ کھولی اوپر دیکھا وہ حسین سے ملنے آ رہا تھا حسین نے نیچے دیکھا حسین کی دے سلاک پر لگایایں بڑھی حسین نے اپنے اندر سوچا وہ سردار ہے میں سردار ہوں وہ بادشاہ ہے میں بادشاہ ہوں وہ سردار میں سردار وہ مجھ سے ملنے آرہے ہیں حسین نے دیکھا دس لاکھ میں نے کہا بڑی حسین نے کہا یہ تو کام خراب ہے وہ مجھ سے ملنے آرہے ہیں سردار سردار کی آپ سے ملکات ہے وہ مجھ سے ملنے آرہے ہیں یہ دس لاکھ ہیں یہ گوفی ہیں یہ شامی ہیں یہ باب چلن ہیں بیدب ہیں لا نصب ہیں یہ تلاقی افتہ ماہوں کے بچے ہیں طلاقی افتہ ماؤں کے بچے ہیں طلاقی افتہ ماؤں کے جوانیاں جوانیاں میرے برا جوانی نصیب ہوئی یہ طلاقی افتہ ماؤں کے بچے ہیں یہ بے اولاد باپ کی اولاد ہیں یہ باپنا سناسا کی بے قبیلے کی اولاد ہیں اسے ہم نے اپنے انتظر سوچا وہ سردار ہے میں سردار ہوں وہ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں پھر غیرت اس کی اور میری ملکات کا مدہ خراب کریں گے میں اپنیرا کیمروین میں ہیل جو سرچا اس جواندی ویڈیو میں ناجرہ نہیں بولتا میں بیکھا کازم بھائی ہوں کتنا شہر ہے بہت سریعہدر اسے میری گھر میں بچائی کے میں انتظر سوچا وہ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں یہ بے غیرت اس کی اور میری ملکات کا مزہ خراب کریں گے کبلا اس کا ایک ہی حل کا حسین کے پاس کیا وہ آ رہا تھا حسین نے دس لاکھ کی روحے قبض کرنی وہ چارہ تاروحے واپس گئے وہ میری صدقے حسین نے دس لاکھ کی روحے قبض کرنی وہ چارہ تھاں میں بپس ہوتا وہ آ رہا تھا حسین نے دس لاکھیں وہیں کبز کر لیں وہ جا رات تھا تھی میں باپس کر لیں میرا جبر کوئی نہیں سلطانی صاحب کے بلا میں کوئی کرنا سکتا میں گل نہیں کر لیں وہاں اتو ہی باہر ملاکہ صاحب کے بلا اے نا بولن تمہیں اتاں کرشکتا کہ بھائی مکرد موکرد موکرد جڑا جوان ہوں چھوپے اس نے سکانہ بند ہے اور میں کوئی کرنا سکتا وہ کوئی تواڑیا پر ہمار دیئے وہ آرہا تھا حسین نے دس لاکھ کیوں نے کبز کر لیں وہ جا رات تھا وہیں واپس کر لیں چاچا دہور حسین یہ وہ لمحہ ہے یہ وہ مرحلہ ہے عدید بھئی یہ وہ پل ہے فائی مواز حسین نے دس لاکھ کیوں نے کبز کیے ابن ساتھ آگیا اس نے آگیا کہا حسین اب بھی اگر بیعت کر دے حسین اب بھی اگر بیعت کر دے اے مدین مانکتور جوانی چوک میں رے سامنے بیٹھ مینہ کی سکتا دی کہ اے میرے نال لاکھ آنے کی بلا پچھلی نوے پہنے چھوپے 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 executed مواز حسین ایسا کر دے مواز حسین ایسا کر دے حسین نے اپنے اندر سے اے ایک سکتا کر دے حسین نے اپنے اندر حسین دے حضور سے آیہ ہارہ کیا خووال رہ تا حسین نے دس لاکھینوں است کر دے وہ جانا تروہیں واپس کر دی یہ عمر اللہ حسین نے واپس کی ابن ساتھ آگیا آگیا اس نے کہا حسین اب بھی اگر بیعت کر لو حسین نے دب کیا ہوئے اس نے کہا اب بھی اگر بیعت کر لو پھر کام یہ ہوگا تو میں واپس مدینہ چھوڑوں گا واپس مدینہ چھوڑوں گا واپس مدینہ چھوڑنے کا نام ہے حسین فرماتی ہے اب ہوا کیا ابن ساتھ کہتے ہیں اب اس نے ہوا نتیب نہ تلوار نہ نیزہ نہ خنجر اس نے کہا حسین بیعت کر لے ہم دس لاکھ ہیں تو اکیلا ہے ہم دس لاکھ ہیں تو اکیلا ہے کربالا کی رہت پر ایک لکیر کھینجی ایک لکیر کھینجی حسین نے دو باتیں کی حسین فرماتے ہیں موپیوں شامیوں تم نے کہا ہے کہ ہم دس لاکھ ہیں تو اکیلا ہے ایک بات یہ سنوو کہ یہ لکیر میں نے کھینج دی ہے دوسری بات میں تمہیں بتا دوں تم دس لاکھ ہو میں اکیلا ہوں مگر یہ بات رات رکھنا تم دس لاکھ سہی میں اکیلا سہی مگر دس لاکھ کو بھی موت ضرور آنی ہی ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا جو فرشتہ موت ضرور ہے جو فرشتہ روح قبض کرتے ہیں وہ فرشتہ میری مو بولی اممہ کی اجازت کے بغیر ہمارے گھر میں نہیں آتا جو فرشتہ موت ضرور ہے جو فرشتہ موت ضرور ہے جو فرشتہ موت ضرور ہے جو فرشتہ روح قبض کرتا ہے وہ فرشتہ میری مو بولی اممہ کی اجازت کے بغیر ہمارے گھر میں نہیں آتا بابا جی جب سے یہاں پہ کھڑوں گا میرے ایک سیکنٹ میں ایز آئے ہوگا انسانوں میں مزافروں پر بھی اپنے گھر میں کھڑے ہوکے گئے رہوں آپ اندر سے ڈر لگ ہوگئے اور ڈر اس بات کا لگ ہوئے بابا جی پتہ نہیں اگلی بات پہ ہوتا کیا ہے ایک سیکنٹ میں بھی دکھایا نہیں ہوا اور ڈر اس بات سے ہوں کہ بابا جی اگلی بات کا پتہ نہیں ہوگا کیا تھکیاں نہیں بھولیاں نہیں دریا وضا مولو بارزل پڑی دنیا جو فرشتہ چیلی نسانی کیا تھا وہ چیلی جنا روں جو فرشتہ روح قبض کرتا ہے وہ فرشتہ میری نہیں بولی اممہ کی اجازت کے بغیر ہماری گھر کی دعیز پارنن کرتا شاہ اینان گرد شامہ دروندی اوہ سینٹ فرماتے ہیں اوہ سینٹ فرماتے ہیں اوہ سینٹ فرماتے ہیں اوہ سینٹ فرماتے ہیں مرنے تمہیں میں نہیں دن اور تم نے کہا اوہ سینٹ فرماتے ہیں یہ لکیر میں نے کھینس دی ہے آج چلے کے صبح میں شرط تک دس لاکھ میں سے ایک بندہ بھی یہ لکیر کراس کر گیا جنگ تمہاری ہوگی اوہ سینٹ فرماتے ہیں ہماری گولتا میں نے کھو شیئر کیٹا میں دیشتہ گرتی کیار کر جان پڑا پیڑے کہ میری گل بچا گیا ہسینٹ نے یہ بات کی چیلنج کیا پھر علامہ دربندی نے ایک بات کی جو بات علامہ مجل سے نہیں کیا شاہرہ کئی کون سمجھ آنجے علامہ مجل سے باتیں اتنی پیرس دروار چلائی ہے ہسینٹ نے کہ اٹھارہ اٹھارہ قدموں پہ جا کے جسموں کو پتہ چلائے سارے نہیں ہیں اور مائے صدیقے اور مائے صدیقے جوہاں گلو آزمان سلام نے صدیقے صدیقے کونتر جی میں توڑے نسمہ نہیں خیر ہوئے صدیقے صدیقے جوہاں صدیقے عدیل بھائی پتہ نہیں خیر ہوئے صدیقے جوہاں اتنی دیز دروار چلائی ہے حسینٹ نے کے اٹھارہ اٹھارہ قدموں پہ جا کے صدیقے جیوہاں جسموں کو پتہ چلائے سارے نہیں ہے اس ایک جولے کے لئے میں نے ساری میند کیے جس ایک جولے کے لئے میند کیے جلوہ اعجاں وردان 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 f سمجھو زاگرین کی دنیا کا نالہ ان بھردار سمجھو ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور جملہ نہیں پرلے شراط ہے بہت بڑی وزنی میں اشارہ دے رہا ہوں اور اتن باری بات ہے کسی طریقے میں بہت دہت میں کونگران سمجھ آبنجی اس جملے پاس میں ساری پوری مجلس دی میلت کر رہا ہے کسی طریقے کونگران سمجھ آبنجی اشارہ تمہیں دینے ہاتھ باندھی گاروں سننا نہ سمجھنا جو دلہ ہے گروہ کرنا بس سننا نہ سمجھنا اٹھارہ اٹھارہ قدموں پہ جا کے جسموں کو پتہ چلا ہے سار نہیں ہے کازم گوندن صاحب حسین ستیزی سے تلوار چلا رہا تھا حسین کے تلوار چلا تو یہ مگرے نبوزر صاحب ایک بھی ہے فطر کی نفی جہو صاحب فطر کی نفی سنا رہوں اور جا رہوں کرو چلا رہوں اور مجھ→ معنی بحث lab snores پہ الرہا ہماری صاحب لسکتا جائے جانا رہیگی ترابدہ میں عرب ایک ہے میں آپ پہ یہ گھر دیکھیں جس ٹیس ٹیمدہ میں کھلکتہ میں شہر پڑی پڑیا چیار ویسلز ہوگا آدھ باقی ہوگا آدھ باقی یا علی مدد سچ یہ ہے کہ بدبخت ہیں سوئے ہوئے وہ لوگ شکانی صبح سے باری شروع ہوئے اور جب سے میں آئے ہیں جب سے باری شروع ہوئے اور جو حالت میں نے دیکھتی ہے جو سچوئیشن نوٹفکیشن جو میں دیکھتی ہو جہاں کی بارش کو دیکھتے موسم کو دیکھتے بندہ گیا کوئی نہیں زیادہ ہی ہوتے دارے ہیں میرے اندر سے یہ آواز نکل رہی ہے ہتھ نہیں مامنا دنگار لیتی دورے سچ یہ ہیں کہ بدبخت ہیں سوئے ہوئے وہ لوگ آزانِ بلا سونکے جو جاگہ نہیں کرتے آزانِ بلا سونکے آزانِ بلا سونکے جو جاگہ نہیں کرتے کہ میں پڑھنا کیا جو سننا ہے میں نے بھی پتہ لگے توانی بھی پتہ لگے چوتھی ستر میں نے پڑھنا دیو ساتھ سے یہ ہے کہ بدبخت ہیں حقیبے میمبر صاحب گال ساتھ یہ ہے کہ بدبخت ہیں سوئے ہوئے وہ لوگ میرے موسم جید عقیق بانگیاں نے ایک والی آدھا پیاں کہ موسم بن گیا تھے ایک والی بینر بنوادن فلیکس بنوادن پوسٹر بنوادن پر والس پیلادن لادن ہمیں جاڑا پتر رڑ برا گا لگے گا کہ بدبخت ہیں سوئے ہوئے وہ لوگ ایک بندہ میں نے جاتا ہوں نہیں دیکھا کیوں پانی گر رہا ہے اوپر سے کوئی اور چیز نہیں ایک بندہ میں نے جاتا ہوں نہیں دیکھا بندہ زیادہ اور دو جارے ہیں بحمدی اسوی وجہ بتا رہوں ہوں اور جانوں سچ یہ ہے کہ بدبخت ہیں سوئے ہوئے وہ لوگ آزانِ ویلا سونی کے جو جاگہ نہیں کرتے اور یارو کوئی اس عرش کے بادل کو خبر دے ہم موت کی بارش میں بھی بھاگا نہیں فیضا ہوں کو ٹال دیتا ہے فیضا ہوں نے میرے سے کہا ہو گیا طبر رکم دو جولیبہ سائز کے کہ بلہ آمید پر سلطان شاہ بائی جن بیٹھے کروڑ گنا بہتر پڑھنے والے مدہ خان پین بر پر موجود ہیں کہ بلہ کو بھی زیادہ انتظار نہ کرے ستم نصیب آمید پر سلطان شاہ بھی آپ کو سنائیں گے مسائلہ بھی زیادہ انتظار نہ کریں دو جو سمسائلہ بڑھ گئے ستم نصیب ہاں کو ٹال دیتا ہے چوتھ ہمیسے لگا میں پڑھ دیا کون میری مسائلہ تھا میں پتلا لگ ایسے دوسری کیا سمیارت کے مسائلہ سننا جاندے ہو ستم نصیب آمید پر سلطان شاہ بہتر مصیبتوں کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور کہا حسین سے زینب نے آن کو لے جا سنا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال سمسائلہ 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 اٹھائیس رجب کو جب حسین نے بدینہ چھوڑے تھا بس دو سے چار جوڑے مذہب کے میرے میں خود اتنی سکت نہیں ہی آپ کو بھی اپنا جو پیچھ بیٹھ کرنا کے لیے یہ نہیں خیلی جاتے تھا حسین کے پاس آکے فرماتے ہیں بھائی حسین میں نے سنا ہے تم سفر پہ جا رہے ہو کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے حسین فرماتے ہیں بہن زیادہ میری مجبوری ہے عبداللہ تمہارا شفر بیمار ہے شفر تک عبداللہ اجازت نہ دے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا قبلہ حرفیق کے جملہ بودیا مولا حسین اور کوئنے جملہ کا ہے مدینہ کی زمین میں زندر آیا میری جملہ سلطانی سر کے پیدا کسی طرح یہ بھلوال کے شریف عددہ داروں کو وہ جملہ سمجھاتے ہیں جو میرے مولا نے آجتے چوتہ سو ساتھ پھیلے گا جب تک عبداللہ اجازت نہ دے صدقے جاؤں گا تو میں نیلے جانتا ہوں لیکن زینب یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں زینب میرے بغیر دین نہیں بچھتا تیرے بغیر میں نہیں بچھتا زینب یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں تو اس کو میں دو کر دوں یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں میرے بغیر دین نہیں بچتا sairna اگر عب Sabbat نے عجازت دیتی اگر عجازت دے دیتی تو میرا جنازہ پڑھتے جانا اگر اجازہ تنتی تو میرا جنازہ پڑھتے جائے یہ کہہ ہے کہ علی کی علی بیٹی چلی تسی کی سردار ہو سید ہو بزرد ہو بڑھے لوگ ہو امیر بندی ہو قرآن تیز ہو حسین تو بڑھے گاری کوئی نمردیس کا گاہتے جائے تسی جتنے بڑھے لوگ ہو اور ہک گل گاگا اگے ہو بچے ہو سید ہو بچے جوانے بہدور گرمے کیا ماما بہنے ہمارے پڑھے پڑھتے سلامتر خند جس کی چو دوارت ہوئی آن سنائے ہم سنائے آن سنائے تو ماندے نا اگلے سال جب پہلے پڑھے نو میرا یہ گرمان آدھے رہے کیونکہ ادھر سب گھر دوسرے آئی علی کی علی بیٹی یہ کہنے کے چلی گھر میں آئی عبداللہ صاحب فراشت عبداللہ بیمار تھی عبداللہ کو نہیں بنایا آئی تو ایزارت لینے تھی کھر میں فرش پہ بیٹھی خوار پہ بیٹھی پونچہ پونچہ روح کسو کیا میرا بی 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 کرونے کے آواز عبداللہ کے کانوں کا گئی عبداللہ اٹھے بسطر سے روہ کے فرماتے ہیں زینب اپنے بھائی کے ساتھ جاننے کی اجانست لینے کے لیے ہی ہونا اپنے بھائی کے ساتھ جاننے کی معافی مانگ کے اگلاج منا کہہ رہو اپنے بھائی کے ساتھ جاننے کی بटا رہے ہیں ایسے طرح فرم ورہا لگزchanging بیٹے ہیں بیٹے لیسے بیٹیں بیٹیںیں بیٹیں بک братReقانو بلتر جائے تو مان کی چادر لے جا تو چاہے لے جا تو خود پیچھلی جا لیکن زہدہ میرے بیگ میرے بانی کار چتنی دیر تو میرے گھر میں ہے کسی پلنگ پہ بیٹھ کسی چار پائی پہ بیٹھ کسی طاق پہ بیٹھ کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ زہدہ چیرے علمالہ مرید بیٹھے ہو زہدہ میرے گھر یوں مٹی پہ نہ بیٹھ ایسا نہ ہو تو میرے گھر مٹی پہ بیٹھی ہو تجھے بولانے کے لیے اب پاس آجا صدقے دے ہمارے اوہ میں صدقے دے ہمارے اوہ میں صدقے دے ہمارے اوہ میں صدقے اوہ میں صدقے جوانی نصیب ہمیں میرا بیٹھا جی اے ایناک خان دی خیر ہوئے صدقے حسنین دی مارک سے کمیلت مطابق نہیں کرے جی کھا تو چاہیے لے گا لیکن میرے گھر مٹی پہ بیٹھے ہو تجھے بلانے کے لیے اب پاس آجا ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اکبر نازم ہو ہاتھ مانگے فرماتے ہیں چاہ چاہ عبداللہ مجھے بابا حسین نے دی جائے اجازت ہے میں کوئی زہن کو اپنے ساتھ سفر بھی لے جاؤں اترکور سین بابنزار کے سن شیعہ صاحب کبلو گابا کبلائے ہو گالے جدہ تارلوک انا مردان آنے کی ادہ تارلوک کے ماناں تے بھیانا نا مردان اگر جمعہ سمجھا 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 مات مردس یہ دو دے وقت اس نے میری گال دی سمجھا انہوں نے دلائی پر ہی گال دی سمجھا سمجھے برکاتہ دلوکی مانا بھیندان آلے انہوں نے اس گال دی سمجھا سی اکبر فرماتے ہیں اجازت ہے میں کوئی زہنگ کو ساتھ لے جاؤں اکبر بات کیا اجازت ہے میں لے جاؤں مانوں بہنوں سے کبھی اللہ کا پوچھنا جو بھائی گھار جاؤ جڑے والدک گھار جاؤ دنیاں کوئی پچھا ہے مائے بہنیں سالہ سال ماز کرتی ہیں تو سوچی بہن کہ میرے اتنے بھائی مجھے لینے کے لیے جائے میرے اتنے رشتہ دار مجھے لینے کے لیے میرے چاچہ کے بیٹے میرے ماموں کے بیٹے میرے اتنے بھائی اکٹھی آئے اور مجھے لے کے گئے اکبر نے آکے پیغام دیا عبداللہ فرماتے ہیں اکبر جا کے بابا سکھو جو چاہے اپنے ساتھ لے جائے مگر ایک بار باپا سکھو میرے آکے پیغام دیا حسین فرماتے ہیں عاشمیوں زینب بھی تاریخ میں ناز کریں اٹھارہ عاشمی زینب کو لینے کے لیے چلیں اٹھارہ عاشمی زینب کو لینے کے لیے چلیں عبداللہ کی حویلی میں حسین کا پہلا قدم آیا عبداللہ سامنے بستر میں سوئے گئے حسین چلتے چلتے آگئے عبداللہ کے پاس عبداللہ کے پاس آگے فرماتے ہیں عبداللہ تمہارا پیغام ملا میں زینب کو لینے کے لیے آگیا عبداللہ اجازت ہے بندہ پتھاتا بڑے ہوئے جس ہون بھی چاہتا ہے علماء تم نہیں کرنا اجازت ہے میں اپنی بہن زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں عبداللہ رو کے فرماتے ہیں علی کلال ایک پر ہو جو اٹھا حسین نے اٹھایا علی کلال مجھے دروازے پہ لے جا حسین دروازے پہ لے گئے حسین دروازے پہ لے گئے عبداللہ نے شام کی ملکہ کو بلایا شام کی ملکہ قریب ہے عبداللہ نے حسین کے ہاتھ پہ رکھا حسین کی ہاتھ پہ رکھے فرماتے ہیں حسین تمہارا مال ہے تمہارا ترک ہے تمہاری بہنیں تمہاری عصت ہے میں منا نہیں کرتا حسین اپنے ساتھ لے ضرور جاؤ پر امام بن کے وعدہ کارت جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑ دے رہا ہوں گے پر امام بن کے وعدہ کارت جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑ دے رہا ہوں گے ملکہ کے صدی قبلہ ناجی رہا گے گلد میں نے سلام کرو ایسا پر امام بن کے لئے دیا تو کوئی جرم ہوئے نام امام بن کے وعدہ کارت جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑ دے رہا ہوں گے چاہتے ضرور حسین کی چھوڑ دے رہا ہوں گے بہرہ کے فرماتے ہیں اون بہرہ جا محمد بہرہ جا باز بہرہ جا قاسم بہرہ جا مسلم بہرہ جا سترہ عاشمی بہرہ گئے اکیلا سجاد دنوازے پہ لے گیا سجاد کے کام پہ مو رکھے فرماتے ہیں جا پپی کو لے یا ابت اللہ کم امیرے میں پتا جائے ماتم نہیں جی 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 اور میں صدقے جا جا پپی کو لے یا ابت اللہ کی شرط ہے جو لے آدھے منٹ سے پہلے مرم پر چھوڑ دے رہا ہوں جا پپی کو لے یا ابت اللہ کی شرط ہے جو لینے آئے وہی چھوڑنے آئے ہم میں سے کسی نے واپس نہیں آنا جا لے بھی تو آنے چھوڑنے بھی تو آئے گا سجاد نے یہ منظر رکھا ستنہ آشمی پہا رہے میں اکیلا گھر میں ہوں سجاد نے آشمیوں کی طرف دیکھا پھر عبداللہ کو دیکھا عبداللہ کے پاس آئے عبداللہ کے قلبوں پہ ہاتھ لگائے ہاتھ بانتے سجاد رو کے فرماتے ہیں چاچا عبداللہ آپ کا وعدہ تھا نا جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے ہوگے چاچا ان میں سے کسی نے واپس نہیں آنا میں نے واپس آ جانے چاچا عجازت ہے میں پھپی زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں بندہ کیوں بھیگے میرے سامنے کہ ہڑ بھی ماتم نہیں کرنا پتھا تچھلے رہے اس پر دینا کیڑا ہڑ بھی آئے نہ کریں سی ماتم نہ کریں سی موگی منگیری دیا دھییا جو کوئی چھوڑ میں میں ماتم نہیں کیتا میں ہائے نہیں کیتا چاچا عبداللہ عجازت ہے میں پھپی زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں عبداللہ عجازت کا مجھوں کے فرماتے ہیں سجاد زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں جاؤں لیکن دیکھ لے اس کا ساتھ پھٹا ہوا نہیں ہے لے جاؤں جاؤں کیوں بندہ بھیگے میرے سامنے جہون